اسلام علیکم مارکٹ کو سب سے پہلے جو ہے وہ 44,940 تک جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور مارکٹ کے اندر رینج باؤنڈ میں جو ٹریڈنگ تھی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا لیکن یہ رینج باؤنڈ ہونا بھی اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بہت دفعہ بات سمجھائی ہے کہ جب بھی کوئی گاڑی بہت تیز چل رہی ہوتی ہے تو جب اس پر بریک لگاتے ہیں تو بریک لگتے لگتے بھی وہ گاڑی پر اسی آگے جا کے رکتی ہے اسی طرح سے جب کوئی چ چیز نیچے گر رہی ہوتی ہے تو اس پر روکتے 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 بھی وہ تھوڑا سا نیچے آ کے رکتی ہے تو یہ جو رینج باؤنڈ سیشنز ہوتے ہیں یہ اس بات کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ مارکٹ ابھی تک کوئی ڈریکشن سیٹ نہیں کر پا رہی ہے یا مارکٹ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مارکٹ کے اندر ابھی ہونے کیا والا ہے مارکٹ کے پاس جو آپ کو سپورٹس بتائی گئی تھی وہ ہی ہمیں پاس سپورٹس ہیں اور انشاءاللہ جو ہے مارکٹ ہمیں جو ہے وہاں تک جاتی بھی نظر آئے گی 44,940 میں صبح بھی مارکٹ پہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ رینج باؤنڈ سیشنز باغ کے انڈیکیٹر ہے کہ مارکٹ میں نیچے جانا ہے کیونکہ مارکٹ نے آج 45,200 کپ پر پیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن بار بار وہاں سے پلٹتی رہی اور وہاں سے باپس آتی رہی تو مارکٹ میں آج جو کریکشن دیکھی گئی ہے وہ اس طرح کے کریکشن نہیں ہے کیونکہ 24 یا 25 پوائنٹ کی جو ہے وہ نیگٹی بیٹی جو ہے اس میں کریکشن نہیں سمجھتا کریکشن جو مارکٹ میں ایکسپیکٹڈ ہے میرے حساب سے وہ کم او بیش کم او بیش کم او بیش 44 یا 400 تک جاتی ہے جو کہ یہاں سے تقیباً 600 یا 700 پوائنٹس بنتے ہیں اور مارکٹ کے اندر اگر آپ جو ہے وہ ایک فیر اور ایک پروپر کریکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی لیبل ہے جہاں پہ کریکشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور یہ جہاں وہاں پہ جا کے مارکٹ باؤنس کرتی ہے تو یہ ایک ہیل دی سائن ہوگا ہمارے لیے اس سے پہلے مارکٹ میں کریکشن مطلب اس سے پہلے اگر مارکٹ واپس باؤنس کر جاتی ہے تو اس کو کریکشن نہیں کہیں گے تو مارکٹ کے جو کریکشن کا سائن ہے یا کریکشن جو ہیل دی کریکشن ہے وہ 44,400 اور 44,400 یہ اس کی کریکشن کے جو ہے وہ فیسز بنتے ہیں یہاں تک مارکٹ کو جا کے باؤنس کرنا چاہیے تو یہ ہیل دی سائن ہوگا لیکن بھارک مارکٹ آج رہی ہے اور رینڈ باؤنڈ ہونے کا مطلب یہ یہ ہے کہ مارکٹ اپ دریکشن سیٹ کرے گی جاتی ہے یا گریج ویڈی اوپر جاتی ہے لیکن یہ گریج ویڈی اوپر جائے گی تب بھی نیچے ہی آئے گی انشاءاللہ اور 44,000 اور 940 کو ٹیسٹ کرے گی لیکن 44,000 940 کے اوپر ٹریڈ کرنے کے بعد اگر مارکٹ نے وہاں ہاتھ ایک ہنٹر ٹریڈ کیا 45,000 سے نیچے تو پھر مارکٹ 44,750 اور 700 کو ٹارگٹ کرے گی تو اس بار کے لیے تیار رہی ہے کہ مارکٹ 44,900 کے پاس اگر آپ کو نظر آتی ہے یا 45,000 سے نیچے ترکی نظر آتی ہے تو آپ نے کوئی چیزیں بھائی نہیں کہنی ہماری دی ہوئی کالز کے اوپر کام کرنا ہے ہم نے آج بھی آپ کو بھی بھائنگ کی جو ہے وہ کالز دی ہیں اور اپنے پریمیم گروپ کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں لوگوں کو شورٹ بھی کروایا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں پوری ہوں گی آپ دیکھیں گے ہم سکسسفل کالز کے جو ہے وہ اپنی جو ٹریڈنگ کی جو ہماری سمریز ہوتی ہیں وہ بھی ہم اپڈیٹ کرتے ہیں اور اپنے پریمیم گروپ گروپ کے میمبرز کو جو ہے وہ ہمیشہ انٹرٹین کرتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو یہ بار بار تاقید کی جاتی ہے کہ پریمیم گروپ کا ایسا بنے تاکہ آپ کو کوپر بائی اور سیل کالز ملیں شورٹ کی کالز ملیں نیچے جاتی ہوئی مارکٹ اور اوپر جاتی ہوئی مارکٹ دونوں میں آپ ٹریڈ کر سکیں تو کل کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کل کے لیے میں نے آپ کو دو ٹرگر دے رہا ہوں کہ 44,000 اور 44,950 اور 45 سے نیچے اگر مارکٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکٹ کا ٹارگٹ ہوگا 44,750 اور 700 اور اگر مارکٹ میں اوپر جانا ہے تو مارکٹ کو کم سے کم 45,000 اور 300 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا 45,300 کے اوپر جب تک مارکٹ جہاں وولیوم جنریٹ نہ کرے اور نہ رکے ایک گھنٹے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ٹریڈنگ تیز نہ ہو جب تک سمجھ دیجئے گا کہ مارکٹ میں اوپر نہیں جانا نیچے ہی آنا ہے مارکٹ کا جو بولش سگنل ہے وہ 45,300 کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس سے نیچے مارکٹ جو ہے وہ ڈپریس رہے گی پریشر کا شٹار رہے گی وولیومز میں کمی ہونا چروع ہو جائے گی تو انہی بتائیں وہ لیولز کے اوپر ٹریڈ کریں اپنا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ان لیولز کی رسپیکٹ کیجئے مارکٹ انشاءاللہ جو ہے آپ کو کل وہی کل آپ کو جو ہے ہمارے انڈیکیٹرز کو پر کام کرتے ہوئی بھی نظر آئے گی اور آپ کی سیف ٹریڈ اور بیس ٹریڈ جب ہی ہوگی جب آپ انڈیکیٹرز کو فالو کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ